آج سے ان کے ہاتھ کمانے والے ہو جائیں شمسی کے نام میں آج سے ڈبل اونوینٹنگ کو دیکھنے پائیں تیرے بچن میں آسیش ہے تُو نے کہا جس کام پر تُو ہاتھ لگائے گا سفل ہو جائے گا میرے پربو آج سے یہ جس کام پر ہاتھ لگائیں سفل ہو جائیں شمسی کے نام میں اور تیرا بچن جب یہ سنے میرے پتا یہ سننے والے نہیں اس پر چلنے والے بنے پرمیشور اور آسیش کو دیکھنے والے بنے پویٹراتمہ جی ان کا گھرانہ بلیس ہو جائے آج ہی شمسی کے نام میں ہر آسیش ان کی کھل جائے شمسی کے نام میں بلو آمین کتنے لوگ آسیش پانا چاہتے ہیں آج آج بہت سارے لوگوں نے آپ نے یہ سنا ہوگا اپنی لائف میں کہتے ہوئے کہ یار پہلے میرا بزنس بہت اچھا تھا لیکن اچانک پتہ نہیں کیا ہو گیا آپ سنتے ہیں بہت سارے لوگوں کو اپنی لائف میں ایسا کہتے ہوئے کہ میرے پچھلے سال میرے پاس بہت سارے پیسے تھے لیکن اس سال پتہ نہیں کیا ہو گیا کہ میرا سب کچھ بزنس چھوپٹ ہو گیا بہت سارے لوگ ایسا سوچ رہے ہوں گے لیکن اگر آج آپ کو لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوا کہ پچھلے سال میری ترقی تھی میرا بزنس اچھے تھا لیکن اس سال پتہ نہیں کیا ہو گیا میرے کام رکھ سکنے ہیں اگر آپ کو بھی ایسا لگ رہا ہے کہ شاید کہ میرا کوئی کام رک گیا ہے اور میں بڑھ نہیں پا رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ڈرانے والی آتما آپ کا ڈران رہی ہے اور آپ کا پیچھا کر رہی ہے کوئی شیطانی چکر آپ کا پیچھا کر رہا ہے اگر ایسا کوئی شیطانی چکر آپ کا پیچھا کر رہا ہے آج رات میں ان لوگوں کو لیے بتا رہا ہوں جن لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ شاید میں وہیں کھڑا ہوں میرا کوئی کام نہیں بن رہا ہے میرے ہر کام میں ڈیلے پر ڈیلے ڈیلے پر ڈیلے لون لینے جاتا ہوں کل آنا کل آنا پرسو آنا کل آنا مکان بیچنے جاتا ہوں تو بولتے ہیں کل آنا پرسو آنا نہیں گراک نہیں ہے میں کہہ رہا ہوں اس کا مطلب آپ کے پیچھے کوئی شیطانی طاقت پیچھے کھڑیے آپ کو ڈرا رہیے ڈرانے والی آتما آدھرات آپ کو چھوڑ کر جائے شمسی ناسیدی میں کہہ رہا ہوں جب تک وہ آتما چھوڑ کر نہیں جاتی تب تک ایک انسان بڑھتا نہیں ہے آپ کے دماغ میں آپ کے بیچاروں میں ایسی آتما گھوم رہی ہیں لیکن بائبل کیا بتاتی ہوں پڑھیں گے جلدی سے دوسرا تھیموتیس میں کروں وچن کو آپ کو پڑھنا ہے یہ میں نے بتایا پچھلے سنڈے کہ وچن جب اس کے اندر تھا اور بائبل جب اس کے ہاتھ میں تھی تو ایک ویکٹی نے گولی ماری اور وہ بائبل میں خس گئی ایسے ہی جو گولیاں جو شیطان کی گولیاں جو شیطان کی بیماریاں جو شیطان کے اٹیک آپ پر ہوتے ہیں کہہے کہ وہ آپ کے اندر کبھی نہیں گھسنے والے ہیں کیونکہ آپ کے اندر یشو کا وچن آج جا رہا ہے آمین کتنے لوگوں کو ایک ڈسپرین کی گولی اندر سے فریش کرتی ہے گولیاں ہم اندر سے فریش کرتی ہیں کرتی ہیں کہ نہیں کئی بار ہم تاجہ ہو جاتے ہیں جب بخار میں شریع ٹوٹ رہا ہوتا ہے تو ہم گولی کھاتے ہیں ڈسپرین کی یا کروسین کی گولی کھاتے ہیں پیرا سیٹا مول کھاتے ہیں اور اندر سے ہم اپنے آپ کو فٹ محسوس کرتے ہیں کئی لوگ پانی پی کے فٹ محسوس کرتے ہیں کرتے ہیں کہ نہیں جب پیاسے ہوتے ہیں تو پرمیشر کا آتما کر رہا ہے کہ میرا کلام بھی آج سننے کے بعد آپ کی بوڑی اندر سے فٹ ہو جائے گی شمسی کے نام میں آپ کا بینک بیلنس فٹنس دیکھنے والے ہیں آپ ہر چیز کی آجشش کو کھلتے ہوئے دیکھو گے ہم پڑھیں نیا نیم دوسروں ہم پڑھیں گے اس کا ایک کا ساتھ ہاں کیا لکھا کیوں کی پرمیشر نے ہمیں بھائے کا نہیں پر سامرت اور پریم اور سیم کی آتما دی ہے سارے بھولا ہالیلویہ ہو سکتا ہے یہاں پر کوئی آدمی ایسا بیٹھا ہو اور وہ بار بار سوچ رہا ہو کہ شاید پتہ نہیں میرا بیزنس کیوں نہیں رکھ رہا میری ترقی کیوں نہیں ہو رہی آپ کی سپیڈ ہو سکتا ہے بیزنس کی روکی ہو لیکن میں آج آپ کے لئے پروفیسی کر رہا ہوں آپ کو ڈرنے کی جرت نہیں ہے آج شیطان کو ڈرانے کی جرت ہے میں کروں اس سبتے کے بعد آپ کا بیزنس جو سپیڈ نہیں پکڑ رہا آج کے بعد آپ کا دماغ جو پڑھائی میں سپیڈ نہیں پکڑ رہا آج کے بعد میں کروں ایک ہفتے کے اندر سپیڈ پکڑے گا ایشہ مسیح کے نام میں ایک ہفتے کے اندر آپ کے کام سپیڈ پکڑیں گے آپ پہلے جیسے نہیں رہیں گے آپ کی عاشیشیں کھلنے والی ہے چرچ جو لوگ آپ کو ڈرہ رہے ہیں جو لوگ آپ کو کنفیوز کر رہے ہیں جو لوگ آپ کے ویچاروں میں آ رہے ہیں جو آپ کے ویچاروں میں آ جا رہا ہے کہ شاید تو بستر سے اٹھنے والا نیتری ہیلتھ میں رکھ جائے گی تو مر جائے گا اس کو بتایا کہ ابھی نس پکڑی گے نہیں تری پکڑی تھی نس پکڑی ہے ابھی ابھی نس پکڑی ہے اور تھی سمجھ یہ بتا رہی ہے کہ ڈاکٹر نے بھی مجھے ایسا کہا تھا لیکن یہاں پر پرمیشور نے آپ کی نس پکڑ رکھی ہے ہالیلویا شیطان نے ایک نس پکڑ رکھی ہے تمہاری آپ کو گرانے کے لیے جب وہ وشواسیوں کو بولتا ہے کہ تُو مر جائے گا تیرا کچھ نہیں ہو سکتا تُو برباد ہو جائے گا اور نس ایک آدمیوں کی پکڑی ہوئی ہے جس کو رات کو پورے ورلڈ میں ایک آدمی یا ایک قورت کو سامپ درشن دے دیتا ہے رات کو مطلب سامپ جب آ جاتا ہے سپنے میں تو سی سبیں شیطان کو پتا لگ جاتا ہے ان کی نس یہی ہے درانے والی ہے سپنا کھل جاتا ہے سمجھ رہے ہیں کہ نہیں کھاب میں سے کھڑے ہو جاتے ہیں لوگ ہو سکتا ہے کوئی آپ کو درارہ ہو لیکن یہاں بائیبل بولتی ہے کہا ہلو اپنے پڑوسی کو بولو ہلو اس نے مجھے در کا آتما نہیں پھیک آتما نہیں سامرت کا آتما دیا ہے ہالیلویا آج ہو سکتا ہے آپ کے پریبار میں کوئی آپ کو درارہ ہو آپ کا پڑوسی درارہ ہو ارے کیا کرنا جارہا یو ایسے ایسے ویزا نہیں دیتا میں ایک بار انگلینڈ جا رہا تھا تو ایک آدمی نے میرے ایجنٹ نے میرے پاسپورٹ کو دیکھا میری سٹیٹمنٹ دیکھی بینک کی کہتا کتنے پیسے اس کے اندار میں نے کہا ایک ہزار پانچ سو پچپن روپے بولتا ہے آپ کو یو کے ویزا نہیں ملنے والا گھر جا کے سو جا پڑھ کے گرا نہیں ملے گا آج سے سات سال پرانی باہ بتا رہا ہوں میں نے کہا اچھا پھر بولتا ہے کرا کہ آپ آپ کے ساتھ جوئنٹ بزنس ہے کوئی میں نے کہا کوئی جوئنٹ بزنس نہیں ہے میرے ماں باپ نے مجھے بے دکھل کر رکھا ہے کرا آپ کو کوچھ بھی نہیں آپ کا ویزا لگنے والا کرا اور کہاں گئے تھے میں نے کہا اسرائیل جانے کی کوشش کیا تھا اس نے مجھے ریفیوزل دے دیا کہتا آپ کا بھگوان بھی آپ سے نراج ہے اس نے مجھے ڈرا دیا کہتا آپ کے بھگوان تو وہیں پیدا ہوا اور کرا اس نے بھی ویزا نہیں دیا کہتا جاؤ آپ کو ویزا نہیں ملنا یوکے کا میں نے کہا اے درامت میرے پاس سامرد کا آتما کام کرتا ہے ہالیلویہ میں نے کہا چل پیسپورٹ لگا کرا نہیں میں نہیں لگوں گا میں نے کہا چل تیرے سے لگوں گا کہتا میں چھے ہزار لیتا ہوں میں نے کہا میں تیرہ ہزار دوں گا ترے کو تو لگا لالچی نے لگا دیا اور بھائی صاحب ایک بار نہیں سات بار یوکے نے مجھے ویزا دیا ہالیلویہ آپ کو بتا رہا ہوں پرمیشور ہے یہاں پر اگر آپ درے ہوئے ہیں کسی بات کے لیے کہ آپ کے پاس اچھی پڑھائی نہیں ہے آپ بھائیس نہیں بن سکتے ارے آپ افسر نہیں بن سکتے ارے بھائی صاحب انڈیا میں سب کچھ ہو سکتا ہے سب کچھ کتنا کو بتا یہ بات ہے کہ نہیں ارے میرے ساتھ والا لڑکا بھائی صاحب نو کی لگ گیا میں نے کہا بے کپ دونوں کٹھے آٹھویں میں نکل ہمار کے پاس تو یہ تُو کیسے بن گیا کہتا ہے اس کا کمال ہے اس کا اگر آپ کو اس پر وشواس ہے آج میرے خدا کی سامر پر وشواس کرو آج کہیں سے کہیں جانے والے ہو چارج آمین بولنے والے ترقی کرنے والے آج آپ کا پیزنس ترقی کرے گا آپ کا پیٹا ترقی کرے گا میں ہر سنڈے پر چار میں کیوں بولتا ہوں کیوں بولتا ہوں کیونکہ میں آپ کی سوئی ہوئی آتما کو جگانا چھاتا ہوں میں آپ کی سوئی ہوئی ویچاروں کو جگانا چھاتا ہوں میں آپ کی سوئی ہوئی نسوں کو جگانا چھاتا ہوں کہ وہ جاگ جائیں آج کہ ییشو کا سامرت آ رہا ہے مشواس ہے کہ نہیں کہا ہم کرائے پڑے لکھے نہیں ہیں ہم مانتے ہیں ہم نکل مار کر پاس ہوئے ہیں دو بوری دیکھے میں نے پیپر کر آیا تھا نے کہا چل میرا پیپر کر ہے تو دوری دو بوری لے لے میرے سے یا پھر باہر نکلے گا چکو ماروں گا ترے پیٹ میں اس نے مجھے کہا اچھا اس نے کہا ٹھیک ہے پہلے میں آپ کو بتا ہے نکل بھی سٹائل سے مارتا تھا میں نے کہا پیپر کر میرا کہتا ہے پیپر دیکھ لے میں نے کہا آبے کتنی بار میں پیپر دیکھوں گا میں نے کہا بس تینتی نمبر کا میرا کر دے بعد میں تو کر لے اس نے بچارے نے پیپر لیا اور میں آرام سے بیٹھا رہا تینتی نمبر کا پاس کر کے پھر پیپر اسے لے لیا نکل مار لیا حالیلویہ آپ کو اکل کی جورت ہے آج اکل کی جورت ہے کی نہیں یہشو دھرتی پر آیا اس نے کہا میرے سبھاو کی نکل مارو جیسا میں ہوں ویسے تم بن جاؤ کہ آج درانے والی آتما بھاگ جائے گی سمجھ رہے ہیں کہ نہیں ارے در والا آتما جائے گا ساپ نے کہا در آیا یہشو کو اپواس کر رہا ہے تیرے پیر میں چپل نہیں ہے ارے کانٹے چھپ جائیں گے ارے بکھا مر دے گا تیری آنٹڑیاں باہر آ جائیں گی چالیس دن سے روٹی نہیں کھائی دنے یہشو مسیح کو کہا یہشو مسیح نے کہا اچھا در آ رہا تھا وہ رائے کرا یہ راج پاٹ محل سب کچھ دے دوں گا اس نے کہا ارے مجھے تجھ نہیں چاہیے تو نہیں جانتا میرے پاس پرمشور کا میرے پیتا کا سامرت رہتا ہے حالیلویہ جو مجھے طاقت دیتا ہے وہ سات دن ہو سکتا ہے آپ نے سات مہینے کرا کسی کارن سے تک اٹھایا ہو لیکن میں کر رہا ہوں پویت راتما آپ کو سامرت دینے والا آج رات کسی بیماری کو دیکھ کر آپ ڈڑے ہوئے ہیں کبرائے ہوئے ہیں لیکن آپ کی بیماری لا علاج ہو چکی ہو آپ کے کمر پر درد ہو اور آپ کٹھل نہ لے پا رہے ہو لیکن درنا نہیں آدھراد یشو کا سامرت آپ کے پاس آئے گا آپ کی ہڑیوں میں پھر جان ڈالے گا جو آپ نہیں کر سکتے وہ کریں گے آپ پھر سے آسیشید ہوں گے آج چرچ آمین بول کر آج ترقی کو لے لو ایشو کے نام میں کیا آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں اپنے پڑوسی کو بولو پوچھو ہاتھ ملاوں سے بولو ترقی کرنے دے گا کہ نہیں آپ کے پڑوس میں بیٹھا ہے جو آپ کی ترقی کو روک رہا ہے آپ کی پڑوس میں ہے کوئی جو آپ کی ترقی کو روک رہا ہے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا کسی نے مجھے میسیج لکھا مجھے کچھ اچھا نہیں لگ رہا ہے میں نے کہا ہلو نیگٹیو بلو کر دوں گا دوبارہ یہ لائن پہ جیدو میں نے کہا آپ کو بتا رہا ہوں کرمیشور ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں چلنا چاہتا اگر نیگٹیو باتیں آ رہی ہیں ہو رہی ہیں جو ہونا ہے وہ ہونا ہے لیکن آپ کو اس سے میں پوزیٹیو ہو کر آج ہاتھ اٹھانے اور کھانے کہ اس سے میں سوپر نیچرل پاور آئے میرے پاس جو مجھے کہیں سے کہیں لے کر جائے آج سوپر نیچرل پاور آئے گی اور آپ کہیں سے کہیں جائیں گے میں کہنا ہوں آج ترقی کریں گے برائی کرنے والا رہے بھائی کا بھائی لیکن ہالیلویہ بولنے والا یوکے سے وہ جائے کہیں سے کہیں آج چھوپڑی سے بنگلے میں جاؤ آج چھوٹے گاڑی سے بڑی گاڑی میں جاؤ آج لیکن ترقی اس کی ہوگی جو پرمیشور کی باتوں کو مانتا ہے سمجھ رہے کہ نہیں آپ کی ترقی ہونے کے لئے تیار ہے آج جو تاڑی بجا رہے ہیں ان کی ترقی ہو رہی آج سارے بولا ہالیلویہ کتنے لوگ تیار ہیں تیار ہیں کہ نہیں میں نے کئی بار کہا آپ کے پاس سوپر نیچرل پاور ہے بیبل بولتی ہے آپ کے پاس سوپر نیچرل پاور ہے پرمیشور نے پہلے آدم کے پاس سوپر نیچرل پاور رکھی ہوئی تھی کہ وہ باغ میں سے توڑتا تھا اور کھاتا تھا وہ صرف ایک ایپل میں بھی خوش تھا لیکن اس کے بعد آج کل کی عورتیں بھائی صاحب ایک روٹی میں خوش نہیں ہونے کڑی بھی چاہیے چاول بھی چاہیے بھائی صاحب چھولنے بھی چاہیے پینڈی بھی چاہیے توری بھی چاہیے اور رات نو سون تو پہلا گول گپے بھی چاہیے آج بھائی صاحب پیٹ بڑھتا جا رہا ہے لیکن آدم کو کہاں تیرے پاس سوپر نیچرل پاور ہے تو جو کھائے گا سنتوست ہو جائے گا لیکن آج انہوں عورتوں کو جو مردی کھلا دو سنتوست نہیں ہیں ہمیشہ ان کے موں سے ایک ہی بات نکلتی ہے میرا پتی میں اسے پیار نہیں کرتا ہے مجھے کھانے کو کچھ نہیں دیتا لیکن جتنا مردی کھلا دو آج لیکن خوش نہیں ہے میں پھر کہا رہا ہوں میں سال میں ایک بار عورتوں کی تعریف ضرور کرتا ہوں سارے بولو ہالیلویا لیکن آج بشواس کرو میں کہا رہا ہوں سامرت کا آتما سوپر نیچرل پاور جب آتی ہے تب ایک آدمی اگر جھوپڑی میں بھی ہے وہ بھی سنتوست ہو جائے گا اس وقتی کا نام میں آپ ایک ٹوٹے سے مکان میں رہتے ہیں ٹوٹے سے گاڑی میں رہتے ہیں لیکن تو بھی آپ کو کہتے ہیں سنتوست نہیں ہیں پرمیشور اس سال میں آپ کو بڑے بنگلے میں لے کر جائے گا اس گاڑی کو جو آپ دیکھ رہے ہیں میں کہا رہا ہوں لے نہیں پا رہے کیوں نہیں لے پاتے کیونکہ شیطان لوگوں کو آتما میں ڈراتا ہے میں نے ابھی اسی سمیہ جب بلایا تو آگے آ کر عورتوں کو سمجھایا پویتر آتما نے مجھے بتایا کہہ رہا کہ کئی بار عورت اور آدمی کو جب ان کی شادی ہوتی ہے بچہ آ جاتا ہے سپریٹ میں کر رہا ہوں آتما میں بچہ آ جاتا ہے پاس میں لیکن جب ان کے جھگڑے ہوتے ہیں آپس میں ان کے کارن وہ واپیس چلا جاتا ہے کہ یہ تو آپس میں درے ہوئے ہیں یہ تو میرے کو کیا خاک سنبھالیں گے وہ آتما چلی جاتی ہے جو ان کو بچہ دینا ہوتا ہے آپ سمجھ رہے کہ نہیں ایسا ہی کریں کہ آپ کے گھر میں پیسہ جبانا ہوتا ہے تو اسی سمیہ شیطان سب سے بڑا اتھیار ایک یوز کرتا ہے وہ ہے جھگڑا اور کریں کہ وہ چیزیں اور در کا آتما کریں یہ چیزیں آپ کے اندر ڈالنا شروع کر دیتا ہے اور چیزیں جب آپ کے گھر میں آپس میں کریں لڑائی ہو رہی ہوتی ہے آپ کروڑ میں ہوتے ہیں گصے میں ہوتے ہیں کوئی آپ کے خلاب بول رہا ہوتا اور آپ گصے میں ہوتے ہیں تو اسی سمیہ در کا آتما آپ کے آنس پاس گھومنے لگتا ہے اور جتنا آپ ڈرتے ہیں اتنا شیطان آپ کا فائدہ اٹھاتا ہے نہیں کیونکہ اس کے پاس پوائنٹ ہے کہ پرمیشور کو بولنے کا پرمیشور نے آدم سے لے کر اب تک اتپتی سے لے کر پرکارشت واقعے تک ایک بات لکھئے بائبل کے اندر کریں مانگنے والوں کو دیا جائے اور کریں جو نہیں مانگتا اسے نہیں ملتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مانگنے والوں کو ملے گا آپ کو دے رکھا ہے شیطان کو پتا ہے اس لیے وہ مانگنے والوں سے ڈرتا ہے حالیلویہ آپ سے ڈرتا ہے میں کسی اور سے نہیں کروں گا اور میں پڑھو سکھ کہ وہ شیطان تیر سے ڈرتا ہے مانگنے والوں سے ڈرتا ہے وہ اس لیے وہ آپ کو ڈڑھانا چاہتا ہے آپ کو ڈڑھاتا ہے بہت سارے لوگ ڈرتے ہیں پرانتھنے کرتے ہوئے کہ میں زیادہ پرانتھنے کروں گا میرا نقصان ہو جائے گا زیادہ پرانتھنے کروں گا میرے گھر میں پرابلم ہو جائے گی اور شیطان کو معلوم ہے کہ جہاں ڈر ہے وہاں پرمیشور نہیں رہتا حالیلویہ اگر آپ ڈرے ہوئے ہیں پرمیشور آپ کے گھر میں نہیں آنا چاہتا اگر آپ ڈرانے والے ہیں یہ نہیں کر رہا ہوں اپنی ممی کو پیچھے سے ڈرہا ہوا آج جا کے آپ کی آتما میں کوئی ڈر ہے تو اس کا مطلب بھوٹڑیاں آپ کے اندر ہیں شیطان آپ کے اندر ہے آپ کی آتما میں گھبرات ہونے لگ جاتی ہے اس کا مطلب شیطان آپ کے اندر ہے لیکن آج ڈر والی آتما پرمیشور نہیں دینا چاہتا اپنے لوگوں کو اس نے کہا میں نے تمہیں ڈر کا بھیک آتما نہیں سامرت کا آتما دیا ہے کام کرنے والا آتما دیا ہے کہا تم سامرتھی ہو تم اپباب سامرتھی ہے تمہارا یشو سامرتھی پرمیشور ہے کہاں کہ آج سے تمہیں سامرت کی باتیں اپنے موہ سے نکالنی ہیں سامرت کی باتیں بولنی ہیں سامرت کے وچن پڑھنے اپنے اندر کہاں سامرت کی باتیں جب آپ کرتے ہو تو آپ کی ہڑیوں میں سامرتھائے گی عشو مسیح کے نام میں ایک لنگڑا بھی چڑھنے لگے گا دوڑنے لگے گا آپ کے کام کھلنے لگیں گے عشو مسیح کے نام میں ایک لڑکا تھا اسکول جاتا اس کی میڈم نے اس کو ہومورک دیا اور اس کو کہا اس کو ہومورک کو کر کے لینا ساری کلاس کے بچے اور جو نہیں کر کے لائے گا اس کو کل میں مرگا بناوں گی اور ڈنڈے بھی لگاؤں گی آپ کو بتائیے میڈمیں کیسے ڈراتی ہیں اور وہ بچہ بچارہ جب کام کرنے بیٹھا تو لائٹ بھاگ جاتی اور اسی سمیں لائٹ چلی گئی اور اسی سمیں ڈر گیا پھر بار بار سمجھ میں نہیں آرہا اس کو اور وہ چلا گیا سکول گیا بینا کام کرے میڈم نے پوچھا کام کیوں نہیں کر کے آیا بولتا ہے میڈم جی کیا کروں جب بھی کام کرنے بیٹھتا تھا لائٹ بھاگ جاتی تھی میڈم نے کہا دوبارہ کیوں نہیں کیا کہنا میں نے سوچا کہیں لائٹ دوبارہ نہ بھاگ جائے کہنا میں نے سوچا لائٹ نہ بھاگ جائے کیونکہ میں کام کرتا ہوں تو لائٹ بھاگتی ہے آج بہت سارے لوگ درے ہوئے ہیں اپنے اندر ایک لڑکی میرے پاس آئی اور بولتی پاپا جب بھی میں اپنے پاپا کے لئے پراثنہ کرتی ہوں ان کے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے کہ میں پراثنہ زیادہ کرتی ہوں میرے گھر میں نقصان ہو جاتا ہے میرے ماں باپ نے بولنا شروع کر دیا چل جا چرچ میرا یہاں مطانہ میں نے کہا صرف ہاتھ رکھا میں نے اس کے خٹنوں پر بٹھایا اس کو میں نے کہا بیٹھ اور دعا کر آج اور چیز میں میں نے کہا کرتی رہے اور میں نے کہا ایک دن ڈرائے گا تیرے پر ابھی شیک ہے آج سامرت ہے پرمیشور کا اور ایک دن اس نے ڈرائیا لیکن سات دن کے بعد وہ سکھی ہو کر آئی بولتی کہ میرے گھر میں آن سے کوئی نقصان نہیں ہوتا میرے باپ کو کوئی چھوٹ نہیں لگتی میں کہا رہا ہوں شیطان ڈراتا ہے کئی بار آپ کو جب آپ زیادہ پراثنہ کرتے ہیں بہت سارے لوگ میرے پاس آتے ہیں بولتے ہیں کیونکہ شروع میں جب بشواسی جب پراثنہ کرتا ہے تو اس کو شیطان ڈراتا ہے کہ میں اس کو ڈراتا کر بھگا دوں گا لیکن جو پیڑ کی طرح اڑا اور کھڑا رہے گا کہنا وہ اس کی ٹہنیوں پھال پھل لگنے والے ہیں شمسی کے نام میں آپ کو چاہیے کے نہیں پھال ارے فروٹ چاہیے کے نہیں جتنوں کو چاہیے اپنے ہاتھوں کو اٹھا وہاں ترقی ہوگی آپ کی شمسی کے نام میں دیکھو آج کا ٹوپک ہے بائبل اپنی ڈائری میں ترقی کی رفتار کو کیسے بڑھائیں کتنا لوگ ترقی کرنا چاہتے ہیں آپ کی گاڑی میں آپ کے بزنس میں مرگے کی دکان میں چھولمے کی دکان میں پریس والی دکان میں آپ کے کون کون سے دکان میں بزنس میں ترقی چاہتے ہو کہ نہیں چارج آپ اپنے بزنس میں اگر ترقی چاہتے ہیں تو میں کہہوں ترقی ہو سکتا ہے آپ کی محنت سے ہوتی ہے سنو ترقی ہاتھ نیچے کرو ترقی والے ترقی بھائی صاحب ہاتھ نیچے کر لو آپ کی سب سے زیادہ ترقی ہوگی سنو ترقی انسان اپنی محنت سے کرتا ہے مانتا ہوں لیکن بائبل بولتی ہے ترقی میں سپیڈ نہیں پکڑ تھکتا سمجھ رہے گے نہیں ترقی میں سپیڈ ایک آدمی ایک سال میں بارہ لاکھ کماتا ہے لیکن میں آج آپ کے لئے بھوشہ بانی کر رہا ہوں سوپر نیچرل پاور آج میں چھے چابیاں آپ کو دیکھ کر جاؤں گا بچند کی چھے چابیاں چھے باتیں اگر آپ نے عمل کر لی میں کہا ہوں ایک سال میں ایک کروڑ روپیہ آپ کے بزنس میں آئے گا آمین بارہ لاکھ نہیں آئے گا یاد رکھنا میں کہا ہوں ایک سال میں کروڑوں آئیں گے عشو مصری کے نام میں آپ کا بزنس سپیڈ پکڑے گا کہ آپ سپیڈ پکڑنا چاہتے ہیں کہ نہیں آرے ہاں کہ نہ پرمیشور سپیڈ پکڑواتا ہے اتپتی چھپی کے تیرہ میں کہ اکال کے دنوں میں اس آگ کے جیون میں کریں کہ وہاں پر وہ پرموشن ہونے لگی اس کی ترقی ہونے لگی سپیڈ پکڑنے لگا اور اکال کے دنوں میں لوگ دوڑے دوڑے آئے وہ ہونے لگے پلسطینی آ کر کھینے لگے آرے یہ کیا چکھ کرائے کریں یہاں پر تو اکال پڑا ہے کریں لیکن تیرے پاس ترقی کیسے ہے کریں کہ وہاں لکھا کہ اتپتی کی کتاب میں کہ یہاں پر کلیر لکھائی ساگ بڑھتا چلا گیا اس کی ترقی ہوتی چلی گئی اور وہ اتی فیمس پروش ہو گیا حالیلویہ میں کہہ رہا ہوں کیونکہ اس کے اوپر پرمیشور کا سامر تھا حالیلویہ وہ ڈرتا نہیں تھا بہت سارے لوگ در کے مارے بھاگ گئے اکال کے دنوں میں اپنا دیش چھوڑ کر جگہ چھوڑ کر بھاگ گئے آج بہت سارے لوگوں کے گھر میں پرستیتیاں خراب اس لیے کیونکہ وہ جلدی ڈر جاتے ہیں میں کہہ رہا ہوں ڈر کو بھگانا ہے تو پرانتھنا کو کرنا ہے اگر ہاں پرانتھنا کرتے ہیں پرمیشور آج رات آپ کے اندر ڈر بھگانے والا ہے اکال کے دنوں میں ساں کی ترقی کو دے کر ارے پرستینی حیران ہوگے اور کہنے لگے ارے بھائی یہ کیا کیا چکر ہے تیری بھیڑ بکرییاں بینا پانی پیے بینا خاص کھائے ارے کہا ہے دودھ دے رہی ہیں ارے تیرے کو کیا ٹینچن ہو رہی ہے دودھ دے چاہے مما دے آج تو ہماری بھیڑ بکرییاں پنیر بھی دیں گی ہالیلویہ کہنا تجھے کیا لے نا کہنا تجھے نہیں جانتا ہمارا پرمیشور سامرتی پرمیشور ہے آپ کو وشوانس کرنا ہے وشوانس نہیں ہوتا لوگوں کو دو ہزار بیس میں جب لوگ ڈاؤن ہوا تو سمیہ میں میرے لوگ ایک آدمی تھا اس کے پاس ساڑھے ساٹھ لاکھ رپے کر جا تھا اور میں نے اس کو کہا چنتہ نہ کر تو ہماری میشٹری کے ساتھ جاتا ہوا ہے بولتا ہے کہا گھر میں ایک رپیہ بھی نہیں یہ کھانے کو دال بھی نہیں چھولے بھی نہیں چننی بھی نہیں پیسے نہیں بلکل بھی میں فورن میں رہتا ہوں لوگ بار نہیں نکلنے جارے لوگ ڈاؤن میں سارا گھر بیمار ہے ہم سمسیا میں ہیں میں نے کہا سن کرے کے تم ترقی کرو گے شمسی کے نام میں میں نے اسے لوگ ڈاؤن میں حسین بات دیا اور پویتنا آتما نے اس کو لوگ ڈاؤن کے اندر میں کہا رہا ہوں پرمیشور نے سات کروڑ روپے کا بنگلہ دے دیا ہالیلویہ میں کہا لوگ ڈاؤن میں وہ کھریداری کر رہا تھا بزنس چڑھ رہا تھا پرمیشور نے اس کو دماغ دیا میری پراتنے کے بعد گھر بیٹھ کر بھائی صاحب میڈیکل لائن میں گھس گیا اور سپلائی کرنے لگا کیسے کرنے لگا پرمیشور کی انگریہ سے کرنے لگا ایک انجل آئے گا ایک سوپر نیچرل پاور آئے گی آج آپ کو بدھی دے کر جائے گی اور آپ کہیں سے کہیں پہنچ جائیں گے شماسی کا نام میں لیکن پہنچتا وہ نہیں ہے ترقی وہ نہیں کرتا کبھی جو چھے چابیوں کا استعمال نہیں کرتا بلو ہالیلویہ آج آپ کو استعمال کرنا ہے کہ نہیں آپ دیکھیں جو چھے کی دے رہا ہوں آپ کو سکرین پر دیکھو لکھ لو آپ کو پرموشن دیں گی آپ کو ترقی دیں گی پہلا پرمیشور سے بدھی مانگے پراتھنا میں کتنے لوگ بدھی مانگتے ہیں انوائنٹڈ لوگوں کے ساتھ جڑیں پراتھنا میں یوہوہاں سے بدھی مانگیں اور بدھی مان لوگوں کے ساتھ جڑیں کہا انوائنٹڈ پرسن کے ساتھ رہیں کہا اپنی اچھا شکتی کو بڑھائیں کہا اس کا مطلب آپ کی اچھا ہے پریئر کرنے کی آپ کی اچھا ہے کہ میرے کو زیادہ بزنس کرنا ہے کمپنی ہمیشہ آپ کو ایک تارگٹ دیتی ہے اگر تُو اتنی علیسی کرے گا کتنا کام کرے گا تو تیرے کو سال میں تیرے کو یہ بونس ملے گا اور یہ ملے گا اس کا مطلب اگر آپ کی اچھا شکتی ہے آپ کی اچھا شکتی پر depend کرتا ہے پرمشور کہ آپ کو کتنا پیسہ دے کتنی بلیسنگ دے آپ کی اچھا شکتی آپ کی پراتھنا پر آپ کے گھٹنوں پر آپ کی کتنی شکتی آپ کے اندر کہا کہ اچھا پہلے جگانی پڑتی ہے اگر بزنس ہو تو اچھا جگانا ہے کچھ لوگ بزنس میں دکان پر بارہ بجے جاتے ہیں کچھ لوگ لالے لوگ بزنس میں دکان پر صبح جاتے ہیں نو بجے دکان کھولتے ہیں رائٹ ٹائم پر میرے گھر کے پاس ایک پٹرول پمپ ہے اور دو پٹرول پمپ آمنے سامنے ہیں ایک پٹرول پمپ چلتا ہے ایک نہیں چلتا میں نے اسے پوچھا یہ پٹرول پمپ کیوں نہیں چلتا میرے ڈرائیور نے کہا اس میں تیل ڈالوا لو میں نے کہا چھوڑ نا اس کا تیل ہوتا تو ہے نہیں اس کے پاس دوسرے پر چلے جانا میں نے اس کو ٹرکا دیا آپ سمجھ رہیں گے نہیں کہا کہ شیطان بھی آج ان لوگوں کو پکڑتا ہے جن کے اندر اچھا نہیں ہے کام کرنے کی اگر آپ کے اندر اچھا ہے کام کرنے کی تو پویتر آتما آج آپ کو وہ ٹارگیٹ دینا چاہتا ہے آپ کے اندر جب اچھا پیدا ہوتی ہے تم پرمشور اپنے سورگ دوتوں کو بھیجتا ہے بولتا ہے بائیبل میں لکھا جیسی میری اچھا سورگ میں پوری ہوتی ہے ویسی اگر انسان پرثیور بھی کرے تو جو مانگے آج آج شریفاد لے کر جائے گا اچھا مسیح کے نام میں کریں آپ کی پرموشن کریں اس ویکتی کی جب تک نہیں کرتا پرمشور جب تک آپ کی اچھا شکتی مضبوط نہیں ہوتی آج لوگوں کو نہیں پتا پرمشور کی اچھا کیا ہے پرمشور کی اچھا یہ کہ آپ پراتھنا کریں یہ چابیاں دے رہا ہوں ہے آپ کو دکھا درہا سکرین پر بدھی مانگے اور سی سمیں تیسرا کرا اپواز پراتھنا تو لوگ کرتے ہیں لیکن گھوشنا نہیں کرتے اپواز پراتھنا کے بعد آپ کلیم کرنا سٹارٹ کریں کہ آپ اس میں کلیم کریں کہ جو میں نے مانگا مجھے مل گیا میں سی سمیں دور کھولتا ہوں امریکہ کی اپنے لیے شماسی کے نام میں ایسے نہیں یہ پراتھنا ہے لیکن میں گھوشنا کرتا ہوں کہ میرے لیے امریکہ کے بند دروازے کھل گئے ہیں میں گھوشنا کرتا ہوں کہ مجھے گورنمنٹ جو مل گئی ہے میں کہا رہا ہوں کلیم کرنا سٹارٹ کرو میں گھوشنا کرتا ہوں کہ یہ سویاوا ہاتھ آج کے بعد آپ بیمار نہیں رہے گا کھڑا ہو گیا آپ گھوشنا کرنا سٹارٹ کرو جتنا آپ کلیم کریں گے آپ کو آسی چھائی گے نیگٹی بول نیگٹی بولنے والوں سے اور نیگٹی خود کے بول سے آپ کو بچنا ہے دور رہنا ہے اور لکھا کہا بیسٹ بھینٹ چڑھانے والا بننا ہے اگر آپ اس گاڑی کا مطلب سمجھ گئے کہا کہ آپ کو در کے آتما سے بچنا ہے اور ہر سمیں یووہ پر بھروسہ رکھنا ہے اگر آپ یہ چھیک چابیاں آپ کی سمجھ میں آگئی میں کہا رہا ہوں آپ کی گاڑی بے شک پیچھیں دوسرے سال آپ نے بزنس ٹانٹ کیا ہو آپ کے چاچے نے آپ سے پانچ سال پہلے پٹرول پمپ کھولا ہو لیکن میں کہا رہا ہوں آپ کا بزنس اب آور ٹیک کرے گا ایشو مسیح کے نام میں آپ کا بزنس آگے نکلے گا چرچ آپ کے کام آگے بڑھیں گے اگر اچھا شکتی کو جگہ رہے آج براتھنے کرنے والے پیٹ چڑھانے والے میں کہا ہوں آج کچھ لے کر جائیں گے سورگ سے ایشو مسیح کے نام میں آمین بول کر ازاد ہو جاؤں آج آمین دیکھو پینا راجہ اٹھارہ کے چھالیس میں کہ میں بتا رہا ہوں کہ کون بڑھاتا ہے کون ترقی دیتا ہے آپ کا پیسہ آپ کو ترقی نہیں دیتا پرمیشور کے سوپر نیچرل پاور کرا آپ کو ترقی دیتا ہے وہ سامرت مانگنے والوں کو ترقی دیتا ہے آپ کو مانگنے پرمیشور سے دیکھو جگہ جگہ چرچ ہیں لیکن بدھی کے دوبارہ چرچ بڑھتا ہے آپ کو سننا تھی ہن سے جگہ جگہ دکان ہے کریانے کی لیکن بدھی کے دوبارہ بڑھتا ہے آپ سمجھ رہے ہیں جگہ جگہ آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ گولڈ کی دکان ہے جو سیکھ کر جا رہے ہیں وہ گریبی کے لیول سے امیری کے لیول میں آ رہے ہیں آج آپ کی سچویشن بدلے گی آج سے عشو مسیح کے نام میں آپ پہلے جیسے نہیں رہیں گے کچھ لوگ در کے مارے سامنے بیوٹی پالر جس عورت سے پوچھ لو اس عورت کو پوچھو کیا کام کرتی ہے ہمارا بیوٹی پالر ہے کیا آپ کا کام بیوٹی پالر ہے کیا آپ کا کام بیوٹی پالر ہے بہت سارے بیوٹی پالر گھر گھر میں بیوٹی پالر بھائی صاحب کیوں کیونکہ سامنے بیوٹی پالر رسلے نہیں کھولا اس کے پتی کے بعد زیادہ پیسے ہیں اس نے اچھا زیادہ شوروں میں اچھی زیادہ مشینیں ہیں میں کہا رہا ہوں اگر آپ کے اندر اچھا شکتی ہے میں کہا رہا ہوں بے شک تم نے گھر میں کھولا ہے میں کہا رہا ہوں آج تمہارے گاڑی آوٹے کرے گی شمسی کے نام میں تم پہلے جیسے نہیں رہو گے چرچ آج سے آپ کو پراتھنے کرنا میں کہنا سوپر نیچرل پاور پراتھنے والوں کو ملتی ہے آج ترقی کرو گے آج رات کے بعد جتنے بشواس سے آمین بول رہے ہیں آزاد ہو جاؤ آج آمین کہا اہلیا کتنے لوگ جانتے ہیں اہلیا کو کہ اہلیا کے دنوں میں بارش نہیں ہو رہی ساڑھے تین سال تک اکال پڑھا رہا اور سی سمیں بیویل بتاتی ہے کہ جب اکال کے سمیں میں اس سمیں کہ راجہ بھوشکتہ کے پاس گیا اور اس نے جاں کر کہا کہ میری شکتی ہیں کہ تُو میرے دیش میں بارش کروائے کہ میں جانتا ہوں تیرے گھٹنوں میں دم ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ تیری پراتھنے کا لیویل میں دم ہیں کہ تُو ہومور کر آج اور اس نے پراتھنے کرنا سٹارٹ کیا اور سی سمیں اس کے اندر پرمیشور نے وہ شکتی دیا تھا اچھا شکتی کہ وہ آٹھ گھنٹیں گھٹنوں پر رہتا تھا آٹھ گھنٹیں پریر کرتا تھا وہ اور اس نے دیکھو شیطان نے اس کو کہیں بار درائیا جب اس نے پراتھنے کیا اس نے اپنے چیلے کو کہا جا چیلے دیکھ کر آ بارش آئیے کے نہیں تو اسی سمیں اس کا چیلے نے آ کر اس کو درائیا اس کو کہا کر آیا کہ نہیں بارش نہیں آرہی ہو سکتا ہے آپ پراتھنے کر رہے ہو اور آپ کو بھی شیطان ڈرہا رہا ہو نہیں تیرا بیزا نہیں آنے والا نہیں تجھے ہیلنگ نہیں ملنے والی نہیں تجھے کچھ نہیں ہونے والا چرچ میں بیٹھ کر کچھ نہیں ملنے والا لیکن آج رات میں کراؤں بشواس کرنا میرے اوپر سوپر نیچورل پاور ہے ہالیلویا میں کراؤں جو میں کہوں گا وہ ہو جائے گا میں کراؤں پراتھنا کرنے والا ایک گھنٹہ گھٹنے ٹیک کرنی آتا آٹھ گھنٹے گھٹنے ٹیک کر آتا ہوں میں کراؤں میرے دونست نے اور میں نے موریشیس کی پاڑی پر بیٹھ کر میں کراؤں جگہ سموندر میں نمک والے سموندر میں بیٹھ کر سات بار ڈوبکی لے کے میں کراؤں سات بار کھڑے ہو کر وہاں پر پراتھنا کر کے آئے ہوں میں کراؤں پرمیشور ان شہروں میں آشیش دے دے آدیش و مسیح کے نام میں آمین میں کراؤں کہ آپ کو بشواس کرنا ہے آپ کو بلیسنگ چاہیے تو آج آج پویترانتما آپ کی زندگیوں میں سو گناہ بڑھائے گا لیکن اہل یا کہ جیون میں آشیشیں کیوں تھی اتنی کیونکہ اس کے اندر یہ چھے چابیاں وہ لگانا جانتا تھا اگر آج آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو تو پرمیشور کر رہا ہے کہ آپ کی گاڑی سپیڈ دوڑے گی سپیڈ اور سمجھ راجہ بشواس نہیں کر رہا تھا اس نے کہا سن میرے اندر اچھا شکتی ہے چیلہ بھی بشواس نہیں کر رہا تھا اس نے کہا دیکھ پراتھنا کی دوسری بار کہتا دیکھ بارش آئی کہتا نہیں آئی تیسری بار پھر کیا کہتا دیکھ بارش آئی کہ نہیں آئی چوتھی بار پانچی بار چھٹی بار کہتا یار تھک گیا اس نے کہا چھیں بار کیا کہتا بادل آیا کہتا نہیں آیا اس نے کہا لے چیل نہ پتا ہے کہتا تھا کہتا آج اوپر والا نراج ہے مجھے پرچان کری جارہا کچھ نہیں ہو رہا اس کی پراتھنا سے کچھ نہیں ہو رہا کہتا یار اس کا دماغ سٹھی آگیا بار بار بھیجی جارہا مجھے لیکن بشواس تھا بادل کو کھیچنے کی یاد رکھنا بادل آیا نہیں تھا لیکن وہ کہا رہا تھا دیکھ آ رہا ہے اس کے اندر بادل کو بلانے کی اور کوئی موسم نہیں تھا بادل کا موسم نہیں تھا ہو سکتا ہے آج کہا کہ ابھی تک کہا کہ آپ کے ایکزام میں ایک بھی نمبر میڈم نے نہ دیا ہو لیکن اگر آپ کے اندر اچھا ہے پاس ہونے کی میں کہا رہا ہوں پویت پراتمہ آج آپ کی پراتھنا کو سنے گا آپ کی اچھا کو دیکھے گا ہو سکتا ہے کاؤنسلر آپ کو ویزا نہ دے رہا ہو لیکن آپ نے چھے بار ریفیوزر لگوائی ہو لیکن ہو سکتا ہے آئیے سف سر بننا جا رہے ہیں آپ گورنمنٹ جوب چا رہے ہو چھے بار ٹرائی کیا ہو لیکن آپ کے اندر اچھا ہے شیطان آپ کو ڈرارہ ہے کل تو مچ جانا مچ جانا چھے بار فیل ہو گیا تو فیل ہو گیا آپ ترے لئے کوئی گورنمنٹ جوب نہیں ہے کوئی فورن کا راستہ نہیں ہے آپ ترے لئے کچھ نہیں ہونے والا شیطان آپ کے ویچاروں میں اہلیا کی طرح ڈرارہ ہو گا اہلیا کو جیسے ڈرار تھا لیکن اہلیا کے اندر اچھا شکتی تھی اپنی آشیش کو پانے کی اور اس نے اسی سے میں کہا ایک بار اور جا آپ کی بار دیکھ بادل آ رہا ہے ہاللیلویہ اور بادل آیا میں کہنام آج آپ کے اندر اچھا شکتی ہے تو میں کہنام بے شک کرنا نہیں آج ٹڑانے والے بننا ہے ویچاروں کو ٹڑانے والے بننا ہے لوگوں کو ٹڑاؤ آج کہو آج جو آپ کے خلافے نیگٹی بولے ان کو کہو ہلو میری عزیز سی بھی نہیں ہے آ رہی ہے بادل آ رہا ہے اس حفتے میں میں کراؤں میرے کانوں میں نہیں آپ کے کانوں میں گوائیوں کا بادل کا شور آئے گا چرچ آپ کی ٹیسٹیمنٹی کا مین بولنے والوں کا شور آئے گا اور اسی سے میں اہلیہ کے اوپر بادل آیا اور اسی سے میں بادل دیکھنے کے بعد پڑھو اسی کو دوبارہ دیکھو کیا لکھا ہاں تب یہہوہ کی شکتی ہاں اہلیہ پر ایسی ہوئی ہارے اہلیہ کے اوپر یہہوہ کی شکتی آگئی ہے ہاں کہ وہیں کمار باندھ کر کمار باندھ کر آہاب کے آگے آگے آہاب کے آگے آگے ججریل تک دوڑتا چلا گیا سنو سنو کون ہی آہاب راگ آہاب راجہ آہاب راجہ گھوڑے پر آیا تھا کتنوں کو پتا ہے راجہ کبھی گھڑے پر نہیں آتا دو گھوڑے تھے اور رت تھا اور گھوڑے پر جا رہا تھا اہلیہ نے کہا چل دوڑ لے فٹا فٹ میرے پر شکتی آ رہی ہے بادل آ گیا اتنی تیج بارش آنے والی ہے کرن نکل لے مچ لے چل دیکھتے ہیں فٹا فٹ کون دوڑتا ہے شاواز گھر کے اندر اور چیز میں وہ دوڑ رہا تھا گھوڑے پر لیکن لکھا اہلیہ کے اوپر شکتی اتری اور وہ گھوڑے سے بھی پیدل دوڑ رہا تھا اور گھوڑے سے آگے نکل گیا ہالیلویہ آپ سمجھ رہے کہ نہیں میں کہا رہا ہوں کہ آج رات ہو سکتا ہے آپ کے رکسدار مسلیز میں آپ کے گھر آئے ہو آپ کا دوست آپ کو چڑھانے کے لیے بڑے کار میں بڑے امریکہ کا سرٹیفکٹ لیے ہاتھ میں کھوم رہا ہو پی آر کا لیکن آپ کے پچھے کے پاس ایک دیا چیش نہ ہو لیکن میں کہا رہا ہوں آج رات میرے بولنے کے بعد چھے چابیاں لگانے کے بعد آپ کے پچھے کے اوپر یہہوہ کی شکتی اترے گی آج آپ اپنے شدار سے پہلے جائیں گے آپ آگے پڑھیں گے جو آپ پیچھے تھے آگے نکلیں گے آج رات کے بعد آپ تیار ہیں کہ نہیں اگر آپ اپنی آتم میں آدھرہ تیار نہیں ہوئے میں کہا ہوں آپ پیچھے رہا جائیں گے پیچھے وہ رہا جاتے ہیں جو چرچ میں بیٹھ کے سستی پہلا کے جاتے ہیں پیچھے وہ رہتے ہیں جو ان کو پرانتھنے میں سستی آتی ہے میں کہا ہوں بے شک پرانتھنے میں سستی آ رہی ہو لیکن آمین بولنے میں سست رہ رہنا چھار چھار ہاللیلویہ بولنے میں سستر رہنا آج یہاں ہوا کی شکتی اترے گی آج میرے پولنے سے اترے گی آج پرمیشور جو مجھے online دیکھ رہے ہیں اترہ ان کے پر آج اور ان کا بزنس آور ٹیک کریں آور ٹیک ان کی گاڑی آگے نکلے آج آرے دو پہیئے کی گاڑی کیسے آگے نکل سکتی ہے چار پہیئے کی گاڑی پہ آئے ہو میں کروں جتنے یہاں چرچیں بیٹھے ہیں آپ بیشواس کریں گے کہ نہیں کسی نے بیشواس نہیں کیا کہ گھوڑے سے زیادہ کیسے دوڑ سکتا ہے لیا اس کے اوپر پرمیشور کی شکتی تھی میں کہہ رہا ہوں کہ جو مجھے online سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں آپ جب گھر جائیں گے جو لوگ motorcycle پر آئے ہیں آپ car سے آگے نکل جائیں گے car سے کیسے آگے نکل جائیں گے کیونکہ ایک ٹرک آ کر car کیا سامنے کھڑا ہو جائے گا اور motorcycle نکل جائے گی آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں ان کی زندگی میں break ہو سکتا ہے لیکن پراتھنا کرنے والوں کی زندگی میں break نہیں لگے گی یاد رکھنا بڑھو گیا آپ سے آپ کا level بڑھے گا یہ بھوشہ بانی ہیں ایک ہفتے کے بعد ایک مہینے کے بعد تمہارے عشتہ دار تمہیں بولنے والے ہیں تمہارے اکاؤنٹ میں ان سے زیادہ پیسہ آئے گا میرا ہی کلمنی ہوگی شمسی کے نام میں بشوانس کرنا ہے پیسہ بانٹنے نہیں آیا بشوانس بانٹنے آیا ہوں بولا حالیلویہ بولا پادری پیسہ بانٹنے نہیں بشوانس بانٹنے آیا ہے میرے اندر کا جیسا بشوانس جگہ لیا گائی صاحب میں کئی بار پیدا جب میں شمسی میں پیدا نہیں تھا نرسری کلاس سے لے کر دسوی تک جیرو نمبر آتے تھے میرے سب سے نلائک بچہ تھا کلاس میں جب میں یہ شمسی میں پیدا ہو گیا میرے اندر بشوانس بھر گیا میں نے کہا یہ تو پھیل کو بھی پاس کرنے والا پرمیشور ہے حالیلویہ میں نے کہا رہے یہ تو نقل مار کر بھی پاس کرا دیتا ہے حالیلویہ اکل آپ کے اندر ہے بدھی ہے پراتھن کرنے کا لیول ہے بشوانس ہے تو وہ کرے ہر سمیں میں بھروسہ رکھنا اس کے پار ہر سمیں میں اینی ٹائم آپ کو بھروسہ رکھنا ہے بیمار پڑھو تو بھروسہ رکھو ارے موٹر سیکھ سے گر گیا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو بھروسہ رکھو پانی میں گر گیا تو بھروسہ رکھو حالیلویہ میں مسیح میں تھا تو ایک بار میں ندی میں گر گیا اور دوبنے لگا میرے دونس بشوانسی روکنے لگے کہے لے 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 یہ کیا ہو گیا ارے آپ کو تو تھیرنا آتا تھا میں نے کہا مجھے بھروسہ ہے وہ مجھے نکال لے گا حالیلویہ اور پتہ نہیں کیا ہوا میں تھہرنا مجھے آ گیا حالیلویہ مجھے تھہرنا نہیں آتا تھا لیکن تھہرنا آ گیا میں ان لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ آج آپ کے ترقی کے پنکھ لگنے والے ہیں آج ترقی کسی اور کے دوارہ نہیں پرمیشور کا سٹائل ہے کرا کسی کے ہاتھوں کے دوارہ آشیج نہیں دے گا کرا آپ ہی کی جبان کے دوارہ آپ کو آشیج دے گا آپ ہی کے گھٹنوں کے دوارہ آپ کو آشیج دے گا کہیں یہاں پر بچے ایسے بیٹھے ہیں کہ میڈم بولتی ہے ہومبرگ کر کے آنا اور وہ لوگ بچے جا کر ہومبرگ ممی سے کرا کر لاتے ہیں ڈیڈی سے کرا کر لاتے ہیں لیکن چرچ میں آسانی چلے گا کر دو بھائی صاحب آرے یہ ہومبرگ آپ کو خود گھر پر جا کر کرنا پڑے گا اگر آپ ہومبرگ کرنے کے لئے تیار ہیں میں کرا ہوں یہاں کی شکتی آج رات آپ کے اوپر اترنے والی ہے اہلیا کے اوپر اتر سکتی ہے تو آپ کے اوپر بھی اتر سکتی ہے آج وہ شکتی کرا آپ کے بزنس کو کرا کروز کرائے گی آگے کروز کرائے گی آپ کی ترقی کرائے گی آپ کے ستار آپ کے پریبار کے لوگ دیکھیں گے ایک مہینے کے اندار اس سال کے ختم ہونے سے پہلے تمہارا بزنس ان سے آگے نکل جائے گا شمسی کے نام میں جو تم نہیں بنا پارے اس سال میں تمہاری کوٹھی اس سے آگے نکلے گی شمسی کے نام میں یاد رکھنا حالیلویہ جو تمہارے سے بڑی کوٹھی بنا رہے ہیں میں ان کے اوپر پانی کا چمٹا مارتا ہوں کیا ایسی پراتھا نہ کروں ایک عورت آئی میرے پانس آرہ بولتی پروفیٹ جی میرے لیے پریئر کر دو میں کی ہویا کہندی پروفیٹ جی سامنے والے نے کوٹھی بڑی سونی بڑا آلی میرے تو میں بے بکو پرمیشور کبھی بھی کہہ رہا ہے کہ آپس میں کمپٹیشن نہیں کراتا چمجھ رہے ہیں کہ نہیں یہ نہیں کہنا آج پادری نے کہا ہے مرابی جنس آگے نکل دے گا ترہ پیچھے رہے گا بھائی جھاگ کمپٹیشن نہیں کراتا میں نے کہا لیا پانی دے چھٹا مار دیا ہاں کہندی ہاں ہاں دے دو میں گھر جا کے مار دوں گی اور میں نے تو اس کو دیا بھی نہیں میں نے کہا نینی میں تو مجھا کر رہا ہوں اور بے بکو سی نے جا کے پانی کے چھٹا مار دیا اور بائشہ تھوڑے دن کے بعد آکے بولی کہتی سچی پروفیٹ جی او دیتے کوٹھی رکی ہوتھے دو تھے ہوتھے ہوتھے کام ہی نہیں چل رہا ہے اچھا تیرا دھلا ہو جا آپ کو سمجھنا ہے اشارہ کر کے بتا رہا ہوں پروفٹ کی جبان میں مرتھ ہوتی ہے سمجھ میں آرہ ہے کہ نہیں آرہ ہے کہ نہیں میرے بھوگا برانچ میں میں نے ایک بار ایسی میٹنگ بلائی اور بھوگا برانچ میں میں نے کہا تمہارا پاسٹر کون ہے اور ایک سداجی کھڑے ہوگے بھولے ہمارا پاسٹر ہمارا پاپا پاتر پاتر اچھا ہے میں نے کہا ہے پجندر سنگھ آ گیا میں نے کہا کیا سی چھئے ترکو کہا ہے ایک گھٹی ہے دو ہو جائے میں نے کہا وہ بھی بھک جائے شرام دینے نہیں آیا ہوں میں کہا رہا ہوں میں نے مجاک میں کہا اس کو اور بھائی صاحب اگلی بار آیا کہتا جی پاسٹر پترز نہیں میرا پاپا آپ ہی ہے میں نے کہا کیا ہوا کہتا جی بڑا مشکل ہو گیا کہا جی بول دو مو سے میں نے کہا جا دو کیا تین گاڑیاں ہو جائیں ہو گیا آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں میں کہا رہا ہوں کہ پرمیشور سنتا ہے آپ میرے بول میں اس دن مجھے پتہ لگا سامر تھے چر جتنے یہاں پر بیٹھیں آپ کے بول میں سامر تھے آج یہ ہو بہتا سارے بولو ہاللیلویہ بشواس کرتے ہو کہ نہیں پویتراتمہ یہاں پر مڈلا رہا ہے پویتراتمہ یہاں پر مڈلا رہا ہے کتنے کو پتا یہ بات آپ کو بشواس کرنا ہے اگر یہ چھے چابیاں لگانا سٹارٹ کر دی میں کہا ہوں یہاں کی شکتی اس کے پروتر دی ہے جن کے پاس چھے چابیاں ہیں چابیاں تو بہت ہوتی ہیں لیکن تالہ تو ایک سے ہی کھلتا ہے نہیں گچھے تو بہت ہیں لیکن پانچ چابیاں کا کیا کریں یہ پانچ بیڈروم میں لگائی جائیں گی ہاللیلویہ آپ کے پریوار کے لیے بھی چابیاں دے کر پھیج رہا ہوں آج میں کہا ہوں لوگوں کو کہ آج آپ کی ترقی کو کوئی مائکہ لال نہیں روک سکتا آمین بولنے والے سال میں ترقی کریں گے آمین پرانچنے کرنے والے ترقی کریں گے آپ در سے بہار آؤ اپنے پروسی چھات میں لاؤ بولو تیری گاڑی سپیٹ پکڑے گی آج بولو تیری گاڑی سپیٹ پکڑے گی آج ڈر ہو نہیں آپ کی گاڑی سپیٹ پکڑے گی آج اوہ بھائی صاحب ایک بار میں نے ہریانے میں پر چار کر دیا اس نے اپنی جنان نہیں گیر دی موٹر سیکل سے میں نے کیا ہوا ایک سو بیس پہ لے جا رہا موٹر سیکل اوہ گرنی دی بچاری میں نے کہا موٹر سیکل نہیں کہا میں نے کہا تھی بزنس تیرا فیوچر سپیٹ پکڑے گا تیرا بینک بیلنس سپیٹ پکڑے گا آپ ملٹیپل آئی ہوں گے شمسی کے نام میں آپ کی ہر چیز اتنی سپیٹ سے آپ کے گھر میں آنے لگے گی انویٹر بھی آئے گا فریج بھی آئے گا چھولے بھی آئے گا چاول بھی آئے گا جو مانگو گے آئے گا آمین سویڈ سے آیا کرے گا آمین کہہ رہے یار پادری لالس دی رہا ہے بائبل میں لکھا کہا میرے پرچار میں لالچ کا نہیں کسی کو لبھانے والا آتما نہیں کہا سامرت کا پرمان ہے میں پرفیسی کرتا ہوں جس کے نام رم نس جی پی سے ہیں وہ اس شفتے میں سامرت کا پرمان دیکھیں گے آمین آپ رسید کرتے ہو تو دیکھو گے آمین دیکھو گے آپ کے گھر کے گیٹ کے بار آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا آپ کے گھر کے گیٹ کے بار گاڑی کھڑی ہوگی آمین آپ کو بینک لون دینے کے لئے منع کر رہا ہوگا آپ کو لون دے گا اس ہفتے میں آمین آپ کو کہہ رہا ہوگا اس مہینے میں آپ کو ریسوزن لگ رہی ہوگی لیکن پرمیشور اسی مہینے میں دوبارہ سے آپ کو ویزا دلائے گا آمین جو آپ نہیں کر پرے کروگے اے درانے والا آتما جائے تمہارے اوپر سے جائے آدیش مسیح کے نام میں میں کہنا ہوں وہ در والا آتما باہر جا راج کتنوں کو وشوانس ہے آج آپ ترقی کریں گے اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ متی سانت کے ساتھ کو پڑو جلدی سے پڑا پٹ کیا لکھا لکھا یہاں پر کلیر اگر ڈیل صحیح ہوگی تو پرمیشور آج کرے گا لکھا مانگو تو تمہیں دیا جائے گا تھوڈو تو تم پاؤ گے کھٹ کھٹاؤں تو تمہارے لئے کھول دیا جائے گا اس کا مطلب اگر تمہیں بششواس ہے کرا کھٹ کھٹانا تمہیں ہومورک تمہیں کرنا ڈھونڈنا تمہیں ہومورک تمہیں کرنا مانگنا تمہیں ہومورک کرنا اپنے پڑوسی کو پلو اوہی ہومورک کر کے نا اوہی پرنسپل تو بھی ہومورک کر کے نا ایک پرنسپل بھی بیٹھا یہاں پر میں کہہ رہا ہوں پرنسپل ہے ٹیچر ہے ہومورک کر کے آنا یہ نہیں کہنا سٹوڈنٹ کھریں گے پادری کرے گا پادری کو لوگ سٹوڈنٹ سمجھتے ہیں چرچ میں اس لیے پادری سے دے پراتھنا دے پراتھنا دے پراتھنا بھائی صاحب ایک کمنٹرل کا تھا میں ساٹھ کلو کر آگیا میں کھا رہا ہوں کہ اب ہومورک آپ کو کر کے آنا ہے مانگو گے دیا جائے گا گھنڈو گے کس کو کس کو گرل فرینڈ کو بوٹل کو بیڑی کو تنباکھو کو کہیں پاپی تو ایسا بھی سوچ رہے ہیں دھونڈیں گے ملے گا کہاں گیا تنباکھو کی بڑی یہ رکھی دی باہر چھوڑ گیا تھا چرچ کے اندر لے کے جانا منا ہے پاپ ہے جاڑی میں چھوڑ گیا تھا کوئن لے گیا بے کوف اور دیکھا باہر دوسرا بڑا خواہ رہا ہوں یہ تو میرا تھا میں نے کہاں ڈھونڈو گے پاؤ گے لیکن پاپ نہیں سچائی کو مانگنے والے سچائی کے پیچھے چلنے والے ڈھونڈو گے ارے باہر کھڑی ہوئی مزڈیز پاؤ گے آج یہشو کو پاؤ گے آج آپ درشن میں ڈھونڈو گے سوپن میں ڈھونڈو گے گھر میں ڈھونڈو گے جہاں کھڑے ہو جاؤ گے وہیں پرمیشور کو پاؤ گے اپنے ساتھ وہیں سپر نیچرل پاور کو پاؤ گے آج وہ سپریٹ آپ کا پیچھا کرے گی جو آپ کو ترقی کرائے گی سبت میں میں کہنا ہوں ایک سپریٹ آپ کا پیچھا کرے گی جارج آپ ترقی کریں گے شماسی کے نام میں کریں لیکن ڈیل صحیح ہونی چاہیے اپنے پڑوسی کو بھولو ڈیل ڈیل صحیح ہونی چاہیے آج آپ کی ترقی کو کوئی مائی کلال نہیں روک سکتا ایوب ایک کے پانچ میں دیکھو لکھا کہا ایوب جانتا تھا سپر نیچرل سپیڈ سے میں آگے پڑھ سکتا ہوں دیکھو پناتھنا کرنا سپیڈ پکڑنا ہے گیان سے سننا سپیڈ پڑھتی ہے پکڑتا ہے لیکن ہو سکتا ہے بائبل پڑھنا چر جانا ہوں پانس کرنا لیکن اگر آپ سپر نیچرل سپیڈ کو چاہتے ہیں تو اپنی زندگی کے اندر بھینٹ دینے والے بنو پرمیشور کے سامنے جو جس نے بھی بائبل کے اندر بیج بویا دشوانچ دیا بھینٹ دی اس کی لائف میں سپر نیچرل سپیڈ آئی کریں اتپتی کی کتاب بتاتی ہے اب رام نے جب اب اپنے پاسٹر کو دشوانچ دیا تو اسی سمیں کیا ہوا اسی سمیں اس کو ہجار کمپنی کا مالک بنا دیا پرمیشور نے ہجار بھیڑ بکریوں کا مالک مالک بنا دیا میں کر رہاً یکوب نے جب کر کے فیڈ ٹڑائی منت مانگی پرمیشور نے اس کو بلیس کر دیا مالک بے تو بھینٹ ٹڑانے والا منت مانگنے والا تھا اس ساکھ کے جیون میں انتی ہوتی چلی گئی اس کی بھیڑ بکرییاں بڑھتی چلی گئی میں کروں اگر آج آپ فیصلہ لو کہ پرمیشور جو تو مجھے بزنس دے کہ میں سپیڈ پکڑوں اور اس سپیڈ کو میں سپر نیچرل سپیڈ سے اور زیادہ بڑھتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں تو آپ اپنی لائف کے اندر دشوانس دشوان حصہ جب آپ دینا سٹارٹ کرتے ہیں پھیڑ دینا سٹارٹ کرتے ہیں تو پرمیشور آج رات کرا آپ کے بزنس کو دبل سپر نیچرل سپیڈ دینے والا ہے آپ کی گاڑی اور ٹیک کریں کب سے زیادہ جو آپ نے ایک سال میں نہیں کمایا ایک مہینے میں ایک کروڑ کما ہوگے سال میں نہیں ایک مہینے میں ایک کروڑ کما ہوگے کوئی بیٹھا ہے ریسیو کر رہا ہے میری بات کو کوئی بیٹھا ہے یہاں پر آن لائن میں چرچ میں جو ریسیو کر رہا ہے میرے پروفیٹک ورٹس کو آج رات آپ میرائیکل کو دیکھوگے سال میں نہیں ایک کروڑ میں کمایے گا اپنے پروسی سے ہاتھ ملا کے بولو اے درمت تیری گاڑی آگے نکلے گی آج کتنے لوگ ریس لگائیں گے گھر جاتے ہوئے آج اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤں میں کہاں ریس لگانا سپر نیچرل پاور اپنی آتما میں پراتھنا کرتے ہوئے جانا آج رات اس مہینے کے اندر گاڑی سپیڈ پکڑے گی چرچ آمین کریں آیوب کریں یہاں پر لکھا ایک کے پانچ میں جانتا تھا سپر نیچرل پاور کیسے آتی ہے کیسے سپیڈ پکڑتی ہے لکھا یہاں پر بائیبل بتاتی ہے کریں اس نے اپنے ہاتھوں میں لکھا جب جب ایک کے پانچ میں لکھا پورے دن کریں بڑی بھور کو اٹھ کر ان کی گنتی کے انسار اپنے بچوں کی گنتی کے انسار ہوم بلی چڑھاتا تھا ہالیلوئیہ کیا لکھا بائیبل میں کہ ایوب اپنے بچوں کی گنتی کے انسار اتنے بچے تھے اس کو یاد بھی نہیں رہتا تھا آج کل لوگوں کی اتنی پتنیاں ہوتی ہیں ان کو یاد بھی نہیں رہتا سلیمان کے پاس ایک ہزار پتنیاں بتاو نام کیسے چمپا چمیلی کمیلی آگلی کی تو بھولی جاتا ہوگا ہم تو تو دس کے نام یاد رکھ سکتے ہیں مطلب مطلب کسی بھی بچوں کے نام رکھو جائے بڑوں کے رکھو دس کے نام یاد ہو سکتے ہیں لیکن کتنا وہ تو جھوٹا ہوگا ایسا بندہ نہیں کر رہا ہوگا کہہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں ایک ہزار پتنی کو ایک ساتھ کیسے پیار کر سکتا ہے لیکن یہاں پر کہہ رہا ہے کہ وہ اپنے بچوں کی گنتی کے انسار اپنے مٹھی میں بھینٹ پکڑتا تھا دس رپے اس کے سو رپے اس کے پچاس رپے اس کے اپنے بچوں کے کرائی ساب سے ہاتھ پکڑتا اور پرمیشور کے سامنے پراتھنا کرتا کہتا پرمیشور میں جانتا ہوں کہ تُو مجھے ورلڈ میں سب سے زیادہ آشیشیت بزنسمن بنائے گا اور میرے بچوں کو بھی دھند کی آشیش دے گا جب اس نے اس طریقے سے بھوڑ کے سمیں پراتھنا کرنا سٹارٹ کیا اور پرمیشور نے اس کی گاڑی کو آور ٹیک رہا دیا پورے یورپ کے اندر اس کی سسرال اس کا مائکے دیکھ کر حیران ہو گیا اس کے لوگ رشتہ دار دیکھ کر حیران ہو گیا یار اس کی گاڑی اتنی سپیڈ سے کیسے بڑھ رہی ہے اور لکھا ایک کے دس میں شیطان کو جلن ہوا اور شیطان نے دیکھو آ کر کیا کہا ایک کے دس میں بولتا ہے کہہ رہا ہے پرمیشور تُو نے اس کے گھر کے چاروں اور اس کے بزنس کے چاروں اور سورکشہ کا بڑا باندھ رکھا ہے لوگوں کو نہیں بتا جب آپ بھیٹ دیتے ہیں تو پرمیشور کا من خوش ہوتا ہے اور وہ سورک سے خود اتر کر آپ کے گھر کے چاہ چکر لگا کر آپ کو ساتھ چکر لگا کر سور دودھ بھیج کر آپ کے گھر کے چاروں اور بڑا لگا کر جاتا ہے ہالیلویہ اس لئے اس نے یریوں کی نگری کو کہا ساتھ چکر لگانا کہا ٹوٹ چائے گی پرابلم ٹوٹ چائے گی دیوار میں کہا ہم آج کتنے بھی بڑی دیوار آپ کے سامنے کھڑی ہو ایک بھیٹ آپ کی دیوار پرابلم کی گرانے والی ہے آپ کی سمسے کی دیوار گرانے والی ہے جادو ٹونا کرنے والے کالا جادو کرنے والے پیسہ دے کر کالا جادو کرتے ہیں اگر آپ بشواس رکھتے ہیں آج آپ کا بھیٹ آپ کے اوپر سے بندن کو توڑوانے والا ایشو مسیح کا نام میں آپ کو بلیو کرنا ہے کہ پرمیشور نے جو قائدے قانون بنائے وہ آپ کی ترقی کرنے کے لیے بنائے ہیں جس کو اپنی گاڑی سو پر چلانی ہے میں کرنا ہم آج بونکر جانا اپنے گھر میں پھیانسلا لینا پناتھرے کرنا جس کو اپنی گاڑی سپیڈ سے نہیں چلانی جس کو اپنا بینک بیلنس ایسے ہی چلانا ہے ہر مہینے دو ہزار آرے سنتوست ہیں ہر مہینے پانچ ہزار آرے سنتوست ہیں اگر آپ چھاتے ہیں آپ کے بینک میں ہزار ہر مہینے دس ہزار آئیں کتنے لوگ چاہتے ہیں دس ہزار ہر مہینے آئیں تھنڈے گئیں گے کتنے چاہتے ہیں آپ کے مہینے میں دس لاکھ آئیں دس کروڑ آئیں رسید کرو آج کے بعد آئیں گے جب آپ سپر نیچرل پاور کو دس ہزار والے تمہیں کچھ کرنے کی جرتنی ہے آرے اچھا تو انگلینڈ ہے وہاں پر کام نہ بھی کرو ستتر ہزار پر ان کے بینک میں آتے رہتے ہیں گورنمنٹ کی سکیم ہے یہ سکیم انڈیا میں بھی لاغو ہونے والی ہے ایمین بلا آلیلویا بشوانس کر رہے ہو کہ نہیں لو اور لو سوپر نیچرل پاور لو آمین یہ سکیم انڈیا میں بھی آنے والی ہے جھوڑ بول رہا ہوں کیا پرفیسی کر رہا ہوں بھائی صاحب سب سے پہلے پرفیسی میری تھی موتی صاحب کی نہیں تھی میں نے کہا تھا جتنی بڑیاں ان کے پیسے بڑھنے والے ہیں اور جو گریب لوگ ہیں ان کے خطے میں پیسے آنے والے ہیں میں نے کہا چنتہ نہ کرو میرائی کلمنی آئے گا تو ہزار بیس میں لوگوں کے گھر بیٹھ کر سرکار نے گورنمنٹ نے پیسے ڈالے کے نہیں نہیں لو بھوشہ بانی کر رہا ہوں آپ گھر بیٹھیں گے آج جو نہیں کماتا اس کے گھر میں دس ہزار آیا کریں گے آمین سکیم ہے یہ سکیم ہے جو لڑکیاں راجستان میں کام نہیں کرتی پڑی لکھئے ہیں ان کے گھر میں چار ہزار آتے ہیں یہ سکیم ہے آپ پوری دنیا میں سنیں گے آپ ٹوانٹی تھاؤزنڈ آپ کے اکاؤنٹ میں آیا کریں گے کام چھوڑ کہیں گے ہالیلویہ ہاں ان کا پتہ کٹ بھی دیتا ہے سرکار کٹ دیتی ہے میں ان کے لئے بول رہا ہوں کہ پرمشور آپ سے بات کر رہا ہے کہ اگر آپ کام کرنے والے آپ کے اندر اچھا ہے آپ سے پرمشور کے لئے کام کرنے کی سو سمچار سنانے کی گوائیاں بتانے کی لوگوں کو چرچ میں لانے کی اور لوگوں کے سامنے پناتھنا کر کے دکھانے کی کہ میں بہت بڑا پارٹر بڑ گیا ہوں ہالیلویہ میں کہا رہا ہوں اگر آپ کے اندر کیسی بھی اچھا ہے آج رات آپ کی اچھا شکتی کہا ہے کہ آپ کے اوپر پرمشور کی اچھا شکتی آئے گی اور آپ پہلے جیسے نہیں رہیں گے پہلے جیسے مکان میں نہیں رہیں گے میں کہا ہوں پانچ کمرے والے میں چودہ کمرے والے میں جائیں گے چودہ گھر والے میں رہیں گے آمین آنکھیں کھول لو آنکھیں چودہ گھر چودہ گھر ہوں گے آپ کی آمین جو بشماس کرتا ہے میں یہاں پر گوائی سناؤں گا اس بفتی کو میں آپ کے سامنے ایسے بفتی کی گوائی سناوں گا آنے والے سمیمے پتہ نہیں بشواس کرنا ہے آپ کو بولا ہالیلویہ میں آپ کو گوائی سناوں گا اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤں تیار ہو جاؤ ترقی کرنے کے لیے آمین بول کر ترقی کرو آج آمین بولا ہالیلویہ یاکوب ایک کے پانچ میں لکھا کرنا جس کے پاس بدھی کی کمیوں اب ترقی ہوتی کیسے ہے بدھی کے دوارا لکھا یاکوب ایک کے پانچ میں جس کے پاس بدھی کی کمیوں وہ میرے سے مانگے بولا ہالیلویہ لکھا کے نہیں آپ دھیان سے سنو بیبل بتاتی ہے اسرائیلیوں کے پاس بدھی کی کمیوں ایک سمیمے کہ وہ یہشو مسیح کو نہیں پہچان پائے ایک راجہ نے اس سمیے یہشو مسیح کو کھڑا کیا ادھر برابہ کو کھڑا کیا اور ان سے پوچھا بولو تمہیں کون چاہیے ان دونوں میں سے لیکن وہ کنفیوز ہو گئے انہوں کو پتا ہی نہیں تھا کہ ہمیں کون مانگنا ہے ہمیں کون چاہیے اپنی لائف کے اندر کیونکہ برابہ کے نام کا مطلب تھا پرمیشور کا پوتر اور یہشو مسیح خود بولتا تھا کہ میں پرمیشور کا پوتر ہوں ہالیلویہ تو وہ کنفیوز ہو گئے ہمیں یہشو چاہیے کہ برابہ چاہیے آج ہو سکتا ہے آپ کو پیڑ پتھر چاہیے کہ یہشو چاہیے آپ کو کیا چاہیے دھاکہ چاہیے تبیر چاہیے لیکن انہیں کنفیوز تھے وہ ان کے پاس کوئی بیسٹ ٹیچر نہیں تھا ان کے پاس بیسٹ پروفٹ نہیں تھا ان کے پاس کراکے گیان دینے والا نہیں تھا اس لیے وہ ادھورے تھے اس لیے وہ اپنی زندگی میں کامیاب نہیں ہوئے اور وہ نہیں پیچان کر پائے آج ہو سکتا ہے آپ کے پاس ایک دکان ہو آپ کو سی اے کی جرت نہیں ہے ایک دکان والے کو اگر آپ کے پاس دس دکانیں ہیں تو آپ کو سی اے کی جرت پڑنی ہے اگر آپ کو ترقی نہیں کرنی تو پروفیٹ کی آپ کو جرد نہیں ہے لیکن جس کو ترقی کرنی ہے جس کو ایک نہیں دس دکان چاہیے جس کو دس ہزار نہیں دس کروڑ چاہیے اس کو پی بی ایس سے منسٹری میں آنا پڑے گا اس کو پروفیٹ کی جرد ہے کیونکہ میرے اوپر وہ سامرت ہے میں آپ کے پینسے کو میرے کلمانی میں بتلواتا ہوں میں کہہ رہا ہوں میں آپ کی آشیشوں کو ڈبل کراتا ہوں کیونکہ ییشو وہ سامرتی پرمیشور یہاں پر ہے آپ کو بشواس کرنا ہے کیونکہ ییشو مسیح کر رہا ہے وہ کنفیوز رہے کنفیوز ہیں وہ لوگ آج بھی جو جو میں نے کہا تھا اپنی لائف میں وہ آج سمجھتے ہیں میرے حریانے کی جو چرچ ہے آج بھی جانتی ہے کہ پادری نے جو جو کہا اپنی لائف میں وہ وہ ہوا جو جس کے بارے میں کہا ہوا میں کہا ہوں یہاں پر کوئی انسان نہیں یہاں پر پرمیشور ہے آپ کو بشواس کرنا ہے وہ پروفیٹ کو پہچان نہیں پائے ییشو مسیح ایک نبی تھا اور اس کو پہچان نہیں پائے اس لئے ان کی ترقی رک گئی لیکن جس نے پہچان کی جنہوں نے بشواس کیا ان کی ترقی ہوتی چلی گئی ییشو مسیح کے نام میں اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤں اور چلاو آج اپنی ترقی کو کرا لو چلا کر آج آج وہ چلا رہے ہیں ترقی ہو رہی آج اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤں فیانسلا لے لو آج اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں سنیں پہلا راجہ تین کے چار پانچ کو پڑھیں گے نکانو فڈہ فڈ میں چاہتا ہوں سب پڑھیں دیکھو پرمیشور نے کیسے ترقی کرتا ہے کن لوگوں کی ترقی کرتا ہے کریے بچن آپ نے اپنے دماغ میں ڈال دیا آج رہت آپ کی ترقی کو کوئی مائی کا لال نہیں روک سکتا چرچ ہاں پڑھیں فڈہ فڈہ فڈ سلیمان کو بلی چڑھانے گیا کیونکہ مکھے اوچہ ستھان وہی تھا تب وہاں کی ویدی پر سلیمان نے ایک ہزار ہوم بلی چڑھائے گیبون میں یہاوہ نے رات کو سپن کے دوارہ سلیمان کو درشن دے کر کہا جو کچھ تو چاہے کہ میں تجھے دوں وہ مانگ دیکھو کیا لکھا کیونکہ مکھے پانچ کو دکھا بلی چڑھانے کو گیا یہاں پر لکھا کہا جب وہ بھیٹ ٹھڑھانے کے دے گیا گیبون کی پاڑی پر تو یہاوہ نے رات کو سپن کے دوارہ سلیمان کو درشن دے کر کہا جو کچھ چاہے کہ میں تجھے دوں وہ مانگ ہاللوئیہ میں نے کیا بتایا آپ کو کہہ رہا ہے کہ مانگ آج پرمیشور آپ کو ورکنگ کرنے کے لئے بول رہا ہے اگر آپ کو کچھ بھی چھائیے تو صبح اٹھ کر آپ کو مانگنا ہے اگر سپیڈ پکڑ نہیں ہے تو اپنے ہاتھ میں بیج پکڑ کے مانگنا ہے یاد رکھنا اچھا شکتی کو پیدا کرنا ہے اس لئے رات کو بیج بونے والوں کو پرمیشور درشن دے گا اور آپ کے ڈریمز میں ایک سور دوت آئے گا جو کام اب تک نہیں بنا پرمیشور آنکر کہے گا جو کچھ مانگنا چاہتا ہے آج بول میں تیرے لئے کیا کروں مانگ میرے سے مانگنے والوں کو دینے والا آج بشواس کرنا ہے فیصلہ لینا ہے آج اپنے ہاتھوں کو اٹھا ہوں جو مجھے اون لائن دیکھ رہے ہیں اسی سمیں پرمیشور میں پناتھنا کرتا ہوں کہ پویترناتما جی آج میرے پتا ان کی گاڑی سویڈ پکڑے شماسی کے نام میں میری پناتھنا آج آپ کو کورنگ کا کام دے گی اور اسی سمیں آپ کی گاڑی سویڈ پکڑے گی آپ کا بینک بیلنس سویڈ پکڑے گا جنہوں نے یہ چھ چابیاں لگانی سٹارٹ کر دی ہیں کہ میں آج سے بدھی مانگوں گا پرمیشور سے پراتھنا کروں گا اور ہر سمیں بھروسہ رکھوں گا نیگریٹیو چیزوں سے دور رہوں گا نیگریٹیو بول سے دور رہوں گا اور اس میں اپنی شکتی کو جگاؤں گا کہ میں اچھا بیدا کروں گا اپنے اندر پراتھ کرنے کی چار چانے کی بیج بونے کی اور زیادہ کام کرنے کی اچھا شکتی رکھوں گا اگر آپ زیادہ کام کرنے والے ہیں زیادہ آسیش آج میرا خدا دینے والا ہے آپ کو ایشو مسیح کے نام میں میں کہنا ہوں زیادہ مو کھولنے والے ہو ایک گول گپے سے زیادہ اندر نہیں جاتا جتنا مرضی مو کھول لو دو گول گپے کٹھے اندر نہیں جاتے لیکن اگر آج آپ خدا کے لئے کچھ کرنے والے ہیں اچھا شکتی جگانے والے ہیں پربو کے لئے مو کھولنے والے ہیں آج رات میں کہنا ہوں پرمیشور کے سورت دوت آئیں گے انجل آئے گا اور آپ کے بیٹ پر کھڑا ہوگا اور آپ سے پوچھے گا آپ کے بال پکڑ کر ہلائے گا اٹھ کاملا اٹھ اٹھ چمپا اٹھ اٹھ ہی نہ مینہ ٹھیکا اٹھ سرندر اٹھ ایسے جیڈ تک نام والے اٹھو یہ پروفیسی آپ کے لئے کہ مانگو صبح چار بجے جو تم مانگو گے میں تمہارے لئے کر کے جاؤں گا آج تمہارے لئے کر کے جاؤں گا آج حاللویہ آپ کو مانگنا ہے آپ کو آج سے پینسل آڑنا مانگنا ہے کہ نہیں میں ایک پرانتھنا سکرین پر دکھا رہا ہوں اس طریقے سے آپ کو پرانتھنا کرنا ہے گھر جا کر اس کی نقل مار دینا حاللویہ حاللویہ میرے ساتھ پرانتھنا کرنے شاہد بولو اے پربو میری مدد کر میں جیدہ دوری تک جا سکوں میں جیدہ دوری تک جا سکے جس سمیں تیری کسی مہان کام کے لئے چن لیا جاؤں جس سے میں تیری کسی مہان کام کے لئے چن لیا جاؤں بولو میرے ساتھ آج میں سامرت گرہن کرتا ہوں پرمشور میری لائف میں بڑے سے بڑے دروازے کھولے بولو وہ میری لائف میں بڑے دروازے کھول چکا ہے کھل گئے ہیں بولو ہر وہ شراب جو کہتا ہے تو بڑھ نہیں سکتا جو کہتا ہے تو بڑھ نہیں سکتا میری لائف سے ناش ہو جائے آج ہر شراب جو کہتا ہے تو چنگا نہیں ہو سکتا تیرا بچہ ششد نہیں ہو سکتا تو کچھ نہیں کر سکتا ہر مو سے نکلے شراب میری لائف سے کھتم ہو جائیں کھتم ہو جائیں کھتم ہو جائیں پرمشور میں پراتھ نہ کرتا ہوں آج ان لوگوں کے جو آن لائن میری طرف دیکھ رہے ہیں اسی سمیں ان کے اوپر سے وہ نیگٹیو شراب توٹ جائیں آج آمین ان کے بزنس گروت کر رہے آج آمین جو اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر رسیو کر رہے آج ان کی گاڑی ان کا بینک پیلنس ان کا فیوچر ان کے پچھے سویڈ پگڑے سویڈ پگڑے گروت آمین ان کے رشتداروں کے سامنے سفتے میں اس مہینے میں پروفیسی کرتا ہوں پرمیشور اس سال کے ختم ہونے سے پہلے ان کا بزنس ان کا بینک بیلنس کروس کریں آمین آمین سامنے والے دیکھیں پرمیشور جیسے آیوب کے رشتداروں نے دیکھا آیوب کے جان پیچان والوں نے بھی دیکھا کہ پرمیشور نے آیوب کو پوری دنیا کے اندر یوروپ کے اندر سب سے رچ پرسن بنا دیا میں آج بھوئی شمانی کرتا ہوں پرمیشور جو پروفیٹ بھجندر سنگھ مشٹری کی برانچ کھلوارے ہیں جو بیٹھے ہیں جو اس مشٹری میں بیج بہتے ہیں پیار کرتے ہیں دشوان دیتے ہیں میرے پیتا جو تجھ سے پناتھنا کرتے ہیں پریم رکھتے ہیں جو آج اچھے شکتی کو پیدا کر رہے ہیں میں ان کے لئے پھوئی شمانی کرتا ہوں پویتراتما اس مہینے کے اینڈ میں پویتراتما مائی کے اینڈ میں پرمیشور ان کا بزنس سب کے سامنے ان کے جان پیچان والوں کے سامنے چلانگ مار کر سب سے اوپر آئے اوپر آئے اوپر آئے آپ کے بچے اوپر آئے آپ کا بزنس چوتھے نمبر سے آپ کے بچے اوپر آئے